پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیوں اس لئے کہ وہ اندر سے اصل میں وہ اللہ تبارک وطالعہ کا خوف ایسا لے کے بیٹھا ہے اور اس کی نگاہ اللہ تبارک وطالعہ پر ہے کہ میں اللہ کے لئے بھکا ہوں لے گا بھولے سے اب کھا رہا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اندر کے خوف کو مان کر اس کو روزے دار شمار کرتے ہیں حالانکہ بظاہر کھا بھی رہا ہے بظاہر پی بھی رہا ہے اسے فقہ نے مسئلہ لکھا ہے اگر بڑا کمزور آدمی وہ اگر کھا رہا ہو روزے کی حالت میں تو اس کو یاد نہ دلا اس کو کھانے دو کیونکہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے اللہ اس کو پلا رہا ہے جب وہ کھا لے اچھی طرح اس کے بعد کہیں کہ بڑی میاں میرے خلاب کا آج روزہ نہیں تھا اوہ میرا روزہ تھا بھنی یہ کیا کیا کہ کوئی بات نہیں اللہ نے کھلا ہے اللہ نے پلا روزہ نہیں ٹوٹا آپ کا تو معلوم ہے صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ انٹینشن جس انٹینشن نے آپ کے اندر اللہ کا خوف بٹھا رکھا تھا کہ میں روزہ نہیں ٹوڑوں گا وہ اس انٹینشن پر فیصلہ ہے اگر انٹینشن آپ کی روزہ ٹوڑنے کی ہوئی اب آپ نے اگر ایک چنہ بھی کھا لیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے روزہ ٹوٹ جائے گا اور فرمایا کہ جوان آدمی جوان آدمی اگر کھانا کھا رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو گو بھئی رات بھی آپ نے سہری میں جو کھایا ہے دس ڈونگوں کی جان لی پندرہ روٹیاں کھا گئے بریانی الگ رگڑی یار ابھی پھر شروع ہو گئے جوان کا تو ہاتھ پکڑ لو بھئی کب تک کھاتے رہو گئے وہ کہو اچھا سوری یار میں تو بھولی گیا لیکن بڑے آدمی کو کھانے تو کیونکہ اللہ میاں کھلا رہے ہیں تو دیکھو صرف نفس کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ رہا مالوکہ یہ اندر کا جو خوف آپ کا تھا اللہ تبارک وطالعہ کو اتنا محبوب ہے اس خوف کی وجہ سے آپ کے کھانے پینے کو بھی معاف کر دی اس قرآن نے کہا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جس کو یہ خوف رب کے سامنے کھڑا آج بچہ یہ سوچتا ہے اببہ کے سامنے کھڑا ہوں گا کیا جواب دوں گا لیکن یہ اللہ کا بندہ یہ سوچتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا اس کے سامنے تو میرا اببہ بھی صرف کے اندر کھڑا ہوگا میں بھی صرف میں کھڑا ہوں گا فرمایا کہ اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے وَنَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور نَفْس کی خواہشوں کو اسے روک لیا فَرَفَإِنَ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا فرمایا جنت اس کا ٹکانہ ہو جاتا ہے فرمایا جنت اس کا ٹکانہ ہوگا